کیلی ایک چھوٹے سے پائپ میں چھپی ہوئی ہے اور اس کے نیچے ایک بھونکا ٹائگر گھوم رہا ہے اس نے اپنے ہاتھ اور پیر جو روز سے پائپ کے سطح پر رکھے ہوئے تاکہ وہ نیچے نہ گیرے اور ابھی وہ ٹائگر کو یہ نہیں پتا ہے کہ کیلی پائپ کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ زیادہ دیر تک اس پائپ میں چھپی نہیں رہ سکتی ہے اور اب وہ پھسننے لگی ہے جلدی اس کا پستینہ جوین پر گرتا ہے ٹائگر اس سے اکرسیت ہوتا ہے اور اس کو چھٹنے لگتا ہے اور جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو کیلی دکھائے دیتی ہے موت کو اتنے پاس سے دیکھتے ہوئے وہ اپنی پوری کوسس کرنے لگتی ہے اور آخرکار وہ پائپ کی مدد سے دوسرے منجل پر چلی جاتی ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے اور وہاں اسے اس کا بھائی ملتا ہے اپنے بھائی کو لے کے وہ دوسرے روم پر چلی جاتی ہے اور مدد کے لیے وہ کمپیوٹر کا استعمال کرنا چاہتی ہے لیکن کمپیوٹر کا انٹرنیٹ بھی نہیں چل دا ہے چیتہ روم کے پاس آ جاتا ہے اور کیلی پرفیوم چھڑک کر بیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے چیتہ اندر آ جاتا ہے لیکن پرفیوم کوئی خوزبو کے کارانہ ان دونوں کو سونگ نہیں پا رہا ہے ٹائگر بیٹ پر چڑھا جاتا ہے وہ دونوں بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں کچھ سیکنڈ بعد ٹائگر کی آواز آنے بند ہو گئی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ٹائگر ابھی روم میں موجود ہے